یہاں پہ ہم کیوں آئے ہیں جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ آپ کے آپ کا ہم پہ پہلے احسان ہے اہلِ تشیہ اہلِ سنت بھائیوں نے نئی تاریخ رکم کی پارا چنار میں اور وہ سوچ جو میرے لیڈر نے عمران خان صاحب نے قوم کو جیسے سعودی اور ایران کے بیچ میں پل کا رول ادا کیا اسی طرح فرقہ پرستی سے ہٹ کے ایک بات یہ کی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دوسری بات کہ ہم سب ایک ہیں اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیٰ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو اس قوم کے اقلیت چاہے وہ ہندو چاہے وہ سکھ چاہے وہ عیسائی وہ بھی پاکستانی ہیں ان کی عزت بھی ہم پر فرض ہے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم اس لیے آئے کہ جیسے میرے بھائی نے فرمایا عمران خان صاحب کی طرف سے سب سے پہلے آپ کو سلام اسی طرح علی امین گھنڈاپور صاحب چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بیریسٹر گوھر صاحب کی طرف سے چیئرمن تحریک انصاف عمر ایوب صاحب کی طرف سے شبلی فراز صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کی تمام قائدین کی طرف سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمہ وبرکہ بعد السلام میری علی امین گھنڈاپور صاحب سے بات ہوئی میری جی او سی صاحب سے بات ہوئی کمیشنر صاحب سے آلیڈی میں آن بورڈ تھا سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا تو بہت سارے مزدور میڈیکل ریپس پارچنار کی اندر اور رئیسان کے باہر کے پاس بہت سارے مقامی آپ کے لوگ اور جو یہاں پہ روزگار کاروبار کرتے وہ فسے ہوئے تھے چیف منسٹر صاحب سے بات کی چیف سیکٹری ہوم سیکٹری کمیشنر ڈپٹی کمیشنر صاحبان کے طرف آئی جی صاحب مطلقہ ڈی آئی جی صاحب ڈی بیو صاحبان کے طرف اور سیول آنڈ فورسز ان کے طرف ان کو الحمدللہ خیر و آفیت سے اپنے اپنے گھروں پہنچا دیا گیا پھر جب رب زلجلال نے کرم کی اور مجھے خوشخبری سنائی کہ سیس فائر ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور اسی وقت جیسے بنو میں ہم سارے پہنچے کیونکہ ہم نے پاکستان کے یاد رکھیں ہزارہ کمیونٹی ہر جگہ یہ فلسفہ حسین ہے ظالم کے سامنے کھڑے ہونا مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا مشکل میں کھڑے ہونا یہ حسینیت ہے یہ حق ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے تو ہزارہ کمیونٹی ہو کوئی بھی ہو جہاں پہ تکلیف میں کوئی ہو چاہے وہ اقلیتی برادری ہو ہم ان کے پاس جائیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے ان کے غم میں شریک ہوں گے اور ان کے لیے انشاءاللہ مدعوہ بنیں گے ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تو آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پندرہ پندرہ رکنی کمیٹی مجھے چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ پندرہ پندرہ رکنی کمیٹی ہے اور ایک میمبر آپ اور ایک میمبر اہل سنت ریوینیو ڈپارٹمنٹ ریٹائرڈ یا سرونگ آفیسر کمیشنر صاحب بھی سن رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب بھی سن رہے ہیں ریوینیو ڈپارٹمنٹ کا کوئی تجربے کار جو مہارت رکھتا ہو ریٹائرڈ یا سرونگ آپ کی طرف سے ان کی طرف سے ان کو پشاور میں بلائی جائے گا وہاں پہ کور کمانڈر صاحب کے ساتھ اور باقی تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر اس کو لیڈ کرے گے آپ کئی شہادتوں کے حوالے سے شہادت خاصہ ہے آل بیعت کا یہ خوش تصیبوں کو ملتی ہے لیکن اللہ سے استعداء ہے کہ اللہ ہمیں آپس میں دست و گریبان نہ کرے تو شہیدوں کا تو کوئی مول نہیں ہے ان کی تو کوئی قیمت کسی کے اختیار میں نہیں ہے وہ رب جانے اور رب اپنے کام جانے تو شہیدوں کے حوالے سے جو آپ کے زخمی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں آپ کے یہ تین چیزیں ایک طرف اور پھر آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے وہ سارے مل بیٹھ کے اس کا حل ڈونیں گے اور میں آج یہاں سے انشاءاللہ یہ وفد جائے گا ہم چیف منسٹر صاحب کو سامنے آپ کی اور ان کی یاد رکھیں حق بات کریں گے ہم دونوں کی آواز بنیں گے اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہنگو کے امینے صاحب کو بنو کے امینے صاحب کو اوف تک نہیں کیا میرے ساتھ شاید خٹک صاحب بھی آ رہے تھے کر رکھ کے امینے ان کی کچھ مجبوری تھی اور شیخ وقاس صاحب بھی آ رہے تھے وہ بھی ان کا نمبر ٹریش نہیں ہو رہا تھا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے دوسری بات نہیں کی اور میں نے حامد رضی بھائی کا بتا دی ہے راجہ صاحب کا بھی بتا دی ہے تو آخر میں کب تک ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے کب تک ہم دست و گریبان رہیں گے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں ہم کس نیچ میں چلے گئے ہیں دشمنان پاکستان پاکستان کو پرابن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آؤ آج اہد کریں کہ ہم اس ملک پرابن بنائیں گے انشاءاللہ بیزناللہ کہیں سارے کہ انشاءاللہ کیونکہ آپ کے دل سے نکلی آواز عرش مولا تک جاتی ہے ایک دفعہ پھر کہیں یا اللہ میری درتی ماں کو امن کا گہوارہ بنا دے تو انشاءاللہ ہم آپ کی اور ان کی آواز بنیں گے میں رائے صاحب آپ کو اور سیفزادہ صاحب آپ کو میں گابڑ کالیج لاہور میں جب گیا تو سترہ اہل تشی پارچنار کورم ایجنسی کے وہاں پہ پڑھتے تھے اور میں اٹھاروہ تھا قبائل فاتح کے بیس پہ گیا تو میں پارچنار کے سترہ بھائیوں کی ماں کا بیٹا ہوں یہ یاد رکھیں میرا یہاں پہ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا آپ کے ساتھ پارچنار پورا کورم ایجنسی اپر لو اور یہ کورم ایجنسی پھر ہنگو اور آگے پھر کوہٹ یہ ہمیں گھر ہیں ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے اور میں باخدار صاحب زادہ صاحب آپ کا مکروز ہو گیا ہوں راجہ صاحب آپ کا مکروز ہو راجہ صاحب کل پرسوں گرے ہیں ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی گولیاں کھا کے ان کو مسئلے بھی ہیں رات کو ہم تقریباً تین بجے کوہٹ پہنچے ہیں اور صبح سوہ چھے پھر نکلے ہیں انہوں نے میرے خیال میں ایک منڈ بھی نہیں سوئے ہوں گے اور یہی حال سب کا ہے تو میں آخر میں اتنا کہ ہم بڑے نیک نیتی سے آئے ہیں اب میری آپ سے ایک التجاہ ہے آپ کے گھر پہ یہ یاد رکھیں اللہ کے محبوب کے آل کی ایک خصلت ہے جن کے امباننے والے ہیں کہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اللہ کے محبوب کے آل کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے ہم آپ سے بھی کمانگنے آئے ہیں آپ کے دروازے پہ دستک دے کے رب کا واسطہ ہے رب کا واسطہ ہے سنی سنائی باتوں پر عمل مت کریں منافقین توڑ پھیلاتے ہیں افائیں پھیلاتے ہیں تحقیق کیا کریں آپ سے التجاہ ہے یہ جولی اٹھا کے رب کے لیے یہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ فرقہ واریت اس میرے ملک امن کو خدا نہ خواستہ بہت نقصان دے سکتی اللہ وہ دن خواب میں بھی نہ لے کے آئے آپ سے التماس ہے آپ پر امن رہیں مایوس نہ ہو انشاءاللہ آپ کے امن ایسا میں اہلیت بھی ہے صلاحیت بھی ہے کردار بھی ہے اور رب زلجلال کے فضل سے ان کے کندے بھی مضبوط ہیں ان کے ساتھ سارے یہ گلدستہ آج پاکستانی قوم کو میسج ہے کہ ام ڈبلی ایم سنی اتحاد کاؤنسل پاکستان تحریک انصاف ہم سب ایک گھر کے ایک کمبے کے فرد بن کر آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آؤ اللہ کی رضا کے لیے ماضی کو بھول جائیں آج اپنے معاملات ٹھیک کریں تو کمیشنر صاحب آپ کا رول بڑا ایمپورٹنڈ ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا بھی بڑا رول ایمپورٹنڈ ہے ڈی پیو صاحب میری کلائی جی صاحب سے بات ہوئی I was told that you have got a young dynamic new ڈی پیو for پارا چنار and I believe that you will be able to deliver اللہ آپ کو حمد دے آپ نے خدا کے لیے سب کو ایکولی رسپیکٹ دینی ہے عزت دینی ہے اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے آپ سے میری آپ کے ترو اپنے ہنگو کے ڈی آئی خان کے کوہاٹ کے تمام سوچ اور فکر کے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے ہم نے خیر پھیلانا ہے ہم نے نفرنتوں سے دور رہنا ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کے غم میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہم برابر کے شریک ہیں اللہ ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو بچائے اللہ رب العزت جس مقصد کیلئے ہم آئے ہیں اس میں رب ذوالجلال غیبی مدد شامل کر کے اللہ دلوں کو جوڑ کے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے ایسی آزمائشوں سے بچائے آپ پوری پاکستانی قوم امت مسلمہ تمام انسانیت کے لیے اللہ پاک رحمت اور برکت نازل فرمائے اللہ آپ کو شاد و آباد رہو کے بس